بسم اللہ الرحمن الرحیم برطانوی اور چینی صدر کی جانب سے وزیراعظم پاکستان عمران خان کو سیلوٹ پیش کیا گیا جبکہ دوسری جانب پاکستان نے فیٹ اف میں اہم کامیابی حاصل کر لی ہے اور تیسری اور بڑی اہم خبر جس کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی دس بڑی پروڈکٹ پوری دنیا میں تہلکہ مچانے جا رہی ہیں ریجسٹریشن مکمل ہو چکی ہے اور یہ کون کون سی پروڈکٹس ہیں ان تمام تفصیلات کے حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا وقت بھولیے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کر نعرہ کمیٹ ضرور کیجئے گا دوزو ایک طرف پوری دنیا پاکستان کو دبانے کے لیے اپنی ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے یہ راز پاکستان ویسے ہی اتنی ہی شدت سے اُبھر کر سامنے آ رہا ہے نامسائد حالات دہشتگردی کی تباہ کاریاں مہنگائی اور اندونی طور پر غداروں نے جو پاکستان کے ساتھ کیا اور سیاستدانوں نے جو گزشتہ سالوں میں پاکستان میں لوٹ مار کی لیکن اس کے باوجود اچھی اور حوصلہ افضاء خبریں پاکستان کا حصہ بن رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں کون کون سی بڑی کامیابیاں پاکستان کی منتظر ہیں وقت تارتا جائے گا آپ دیکھتے جائیں گے دوستو سب سے پہلی اور بڑی خبر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان ایف ایٹی ایف کی گرین لسٹ سے نکلنے والا ہے جیہاں دوستو پاکستان میں منی لانڈری اور دہشتگردی کی مالی معاملت کی روک تھام کے حوالے سے بینقوامی ادارے فیننشل ایکشن ٹراسٹ فورٹ فیٹ اف نے پاکستان کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات اور عمل درامت کو تسلیم کر لیا ہے پاکستان کے حوالے سے فیٹ اف نے ایک ریپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پاکستان کی اقدامات اور عمل درامت کی کوششیں بے مثال رہی ہیں جس میں ایشیا پیسیفک گروپ نے پاکستانی عمل درامت ریپورٹ میں پیشرفت کو تسلیم کر لیا ہے دوستو ایشیا پیسیفک گروپ کی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان نے سفارشات پر عمل کے لیے چودہ وفاقی اور تین صوبائی قوانین میں ترامیم کی جس نے نظام مضبوط اور مسحکم ہوا دوستو فیٹ اف اور ایشیا پیسیفک میوچل ایولیشن ریپورٹ جاری کر دی گئی ہے جس میں بتایا گیا کہ پاکستان نے اے پی جی کی چالیس میں سے اکتیس سفارشات پر مکمل عمل درامت کیا ہے وزارت خزانہ نے بتایا ہے کہ سفارشات پر پاکستان کی جانب سے عمل درامت فیٹ اف معاملات پر سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے دوستو پاکستان انصداد منی لرننگ اور دہشت گرد فنانسنگ کی شرائط پوری کر چکا ہے جبکہ اکیس سفارشات پر غیر معمولی انداز میں عمل درامت کیا گیا دوہزار انیس میں حکومت نے دس نکات پر عمل درامت کیا تھا جبکہ تیس باقی تھی جبکہ پاکستان نے اکتیس نکات پر عمل درامت کیا ہے اب صرف نو باقی ہیں پاکستان نے عمل درامت کی تقنیقی ریپورٹ اکتوبر دوہزار بیس میں جمع کروای تھی جس پر اے پی جی نے غور کیا اور تفصیلی اقدامات کا اجازہ بھی لیا گیا دوہزار ایشیا پیسیفک گروپ نے پاکستانی کوشنوں کو سرہا ہے اور پاکستان نے اے پی جی میں دوبارہ درجہ بندی کے لیے ریپورٹ بھی جمع کروا دی ہے تو دوہزار ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کے لیے جو دشمنوں نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا تھا اس میں تو ناکام ہو گئے ہیں بلکہ پاکستان اب فیٹ ایف کی گریل لسٹ سے نکلنے کے بلکل قریب آ گیا ہے عدود اس کے بعد دوسری بڑی خوشخبری آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان کی دس مسنوات عالمی منڈیوں میں پہنچنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کیونکہ حکومت کی جانب سے ان مسنوات کو بلکوامی تجارتی اداروں میں ریجسٹر کروانے کی منظوری دے دی گئے جیوگرافیکل انڈیکشن آئی جی سے ریجسٹرشن کے لیے منظوری دی جانے والی مسنوات میں چونسہ سندری آم اور کنو ہنزہ روبی وادیہ ہنزہ سے نکلنے والا کیمتی پتھر روبی سوات سے نکلنے والا زموت کشمیری ٹور میلین سکردو سے نکلنے والا پکھراج اور سکردو سے نکلنے والا کیمتی پتھر پکھراج اور ایکوہ مارین پیڈوف سٹون اور وادی پیڈوٹ شامل ہیں دوزو خبریں سامنے آرہی ہیں وہ یہ ہیں کہ آئی ٹی ریجسٹرشن کے بعد پاکستانی مسنوات عالمی مارکٹ میں تجارت کے لیے پیش کی جا سکیں گی جس سے قومی بینقوامی تجارت کو فروغ میں مدد ملے گی جبکہ میڈنگ پاکستان مسنوات کو بینقوامی مارکٹ میں تقویت بھی ملے گی دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جیوگرافیکل انڈیکشن ایک دانشورانہ ملکیت کا حق ہے جو کسی شخص کو ایک مقصوص مدد کے لیے تفویز ہوتی ہے عالمی تجارتی تنظیم کے رکن ممالک کو تجارت سے متعلق املاق کے حقوق سے متعلق املاق کے معاہدے کے آرٹیکل 24-22 کے تحت آئی جی کو تحفظ فرام کرنے کی ضرورت ہے آئی جی کے کسی مجاز سارف کے مدد ریجسٹرشن کے لیے درخواست داخل کرنے کی تاریخ سے دس بس کے لیے ہوگی جبکہ جی آئی کی استعمال پر یہ خصوصی حق مزید دس سال کے لیے قابل توسیح ہوگا تو دوستہ اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ پاکستانی مصنوعات جو بھارت عرصہ دراز سے اپنے نام اور مارکے کے ساتھ بیش رہا ہے اب اس سے بھارت کی چھٹی ہو جائے گی پاکستان سے نکلنے والے قیمتی پتھر اور پاکستان میں پیدا ہونے والی بے مثال اور لا جواب خجور جی آئی قانون کے تحت ہنزہ کی خوبانی چار سدہ کی پشاوری چپل ملتانی حلوہ حالہ کی اجرک قصوری میتھی دیر اور وزیر آباد کی چھوڑیاں سواد کے جنگلی مشروم نیلی راوی کی بھینس اور چمن کے انگور دیرہ اسماعیل خان کی خجور طربت اور خیرپور میں بننے والی پشمینہ شال کو میڈن پاکستان کے ساتھ پوری دنیا میں بیچا جا سکے گا دو تو یاد ہے کہ اس سے پہلے بھارت انتہائی چاراکی کا مظاہرہ کر کے پاکستانی مسنوعات کو اپنے ٹیک کے ساتھ پوری دنیا میں بیچ رہا ہے اب پاکستانی ریجسٹریشن کے بعد بھارت کی اس حوالے سے تو چھٹی ہو جائے گی بلکہ پاکستان اپنا مال عالمی مارکٹ میں بیچ سکے گا دو تو اب آئیے بتاتے ہیں آپ کو تیسری اور اچھی خبر دو تو وہ ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان کا دس طرب درخت لگانے کا محول چنجر منصوبہ یا دو سو پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی محولیاتی علودگی کے خراف کی جانے والی کوششوں کے حوالے سے برطانیہ کے وزیراعظم نے پاکستانی وزیراعظم کے شجرکاری کے منصوبوں پر وزیراعظم پاکستان عمران خان کو سلوٹ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ دس طرب درخت لگانے کا عظم سمندر کو محفوظ بنانے اور جنگلات کے لیے بہت بڑی مہم ہے ہم وزیراعظم پاکستان عمران خان کو ان کوششوں پر سلوٹ پیش کرتے ہیں دو تو دوسری جانب چینی صدر نے بھی وزیراعظم پاکستان عمران خان کی قیادت پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے انہیں سلوٹ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر محولیاتی تبدیلی کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں پاکستان کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستانی قیادت جس طرح سے پاکستان کو آگے لے کر چل رہی ہے اس سے وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب پاکستان دنیا کی ایک نمائیت طاقت کے طور پر سامنے آئے گا دو تو وزیراعظم پاکستان عمران خان جس طرح سے محولیاتی تبدیلی کے حوالے سے اقدامات اٹھا رہے ہیں اس کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے اور خصوصی طور پر وزیراعظم پاکستان عمران خان کو سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی خراج تحسین پیش کیا گیا تھا اور کہا تھا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے وی ان سے پاکستان ترقی کے ان راستوں پر گامزن ہے جس کی بڑے عرصے سے ضرورت تھی دو تو دوسری جانب سعودی عرب نے بھی پاکستانی موڈل کو اپناتے ہوئے محول بہتر کرنے کے لیے وزیراعظم پاکستان عمران خان سے مشورہ لیا اور سعودی عرب میں بھی انہوں نے بلینٹری منصوبہ شروع کیا ہے تو دو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان کا بہتر امیج پوری دنیا میں پھیل چکا ہے اور پاکستانی قیادت کے بہترین فیصلوں کی وجہ سے اب اس کے سمرات آنا بھی شروع ہو گئے ہیں دو تو انشاءاللہ آنے والے وقت نے پاکستان فیٹف کی گریل اس سے بھی نکلے گا پاکستانی مشنوعات کو پوری دنیا میں عزت و احترام بھی دیا جائے گا اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے بھی ہوا کریں گے کیونکہ یہ میرا دعویٰ نہیں اللہ کے ولی کا دعویٰ ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو میری قبر پر آ کر تھوکنا اور دو تو پاکستان کی عروج اور ترقی کے اس دور کا آغاز ہو چکا ہے بس تھوڑا صبر سے کام لیں کیونکہ عروج اور کامیابی کے لیے مشکلات کو فیس کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج انداباد پاکستان پہ انداباد پاکستان کے گمنام گیروز کو سلام اللہ مبارس